حضرت حضافہ بن یمان ایک صحابی تھے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان سے راز کی باتیں کرتے تھے ہر بندے کا عزمہ ٹھیک نہیں ہوتا سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے حضرت حضافہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے ہیں مدینہ منبرہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حضافہ بن یمان کو دی تھی جب کوئی مشکوک آدمی مار جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر حضرت حضافہ نے جنادہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنادہ پڑھ لیتے ہیں نبی پاک نے بھی کچھ جنادہ نہیں پڑھے ترمیزی میں ہے فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی میں گھبرا کے اٹھا اتنی رات وہ کون آیا کہتے ہیں قربان جاؤں دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق آزم دروازے تھے میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا تیرا ویر بن کے آیا کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نیرا حضرت حضافہ بن یمان کہتا ہے پریشان ہو گیا حضور پہلی جا تھا مجھوائے مہربانی کر بتائے کدھر آئے ہیں اب قبر اشر کا معاملہ ساپ نظر آنے لگا ہے کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلاؤں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے نیک کہہ رہے تھے نیک کہہ رہے تھے تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تلہی منافقوں میں شامل تلہی منافقوں میں شامل تلہی اور میری منت ہے کہ ان آدھی جاگتی اور آدھی سوئی آنکھوں سے یہ بندے کا نام اگر کسی کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا وہ کاغذ پہن سے لکھ لے گا تاکہ اسے یہ نام یاد رہے اور وہ نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے اور اگر کوئی نام یاد رکھ شکے تو وہ یہ نام یاد رکھ لے یہ میرے سامنے اللہ میں عباس آئے میں تو جھوٹی بات کروں گا نہیں جتنے بندے سننے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سننے اپنے کسی بھی کسی بھی پڑھے لکھے غیر شیعہ مانوی سے پوچھنا کہ رازدار رسول کون ہے کیا جی رازدار رسول کون ہے تو وہ ہیں حضیفہ یمانی حضیفہ یمانی پیغمبر نے حضیفہ یمانی کو وہ بارہ شکلیں دکھا دی دیکھ حضیفہ یہ منافق ہیں یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں حضیفہ میرا راز اپنے پاس رکھنا ہو اور ان کے نام کسی کو نہ بتانو وہ بدماش اتنے پاور فول تو تھے کہ نبی کو نام چھپانے پڑے اتنے پاور فول تھے وہ منافق کہ احمد مختار کو سید ابرار کو اور کے نام چھپانے پڑے برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ حضیفہ رازدار رسول ہے صبح پیغمبر نے تقریر کی بڑے عزت معاب حضرات تشریف فرما ہے بلخصوص ہمارے کمانڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مختار فوز کے تحریک کے میں بڑی توجہ چاہتے ہو ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں پیغمبر نے صبح تقریر کی اور آقا نامدار نے اس تقریر میں فرمایا رات میرے قتل کی سازش کی گئی تھی اور بارہ لوگوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا اللہ نے مجھے بچا لیا وہ بارہ لوگ اس مجھے میں موجود ہیں امام زمان آپ کو سلامت ہو میرے بھائی نے مقصد کو سمجھا وہ بارہ لوگ اس مجھے میں موجود ہیں اور یہ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا اللہ یہ حدیث آپ کو شہی بخاری میں بھی ملے گی کہ یہ بارہ لوگ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا مثال اس معاشرے میں بڑی ضروری چیز ہو گئی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں اعلان کروں حضرات ابھی جب میں باشنہ آ رہا تھا تو دو تین آدمیوں نے رستے میں میری گاڑی روک کر مجھے قتل کرنے کی خوشش کی وہ بندے اس مجلس میں موجود ہیں ذاتی رشتہ داری تو ہے نہیں تعلق ہے حسین ابن علی کی وجہ سے تعلق ہے مولا علی کی ولایت کی وجہ سے اس محبت میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس مجمع سے کھڑے ہو جائیں گے اللہ حضر صاحب تو سو بندے کتے بیٹھے نہیں آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہے جس مجمع میں نبی نے تقریر کی تھی وہاں کوئی کھڑا نہ ہوا کوئی کھڑا نہ ہوا ان کا کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سعجش میں شریک تھے اب سنیے حضیفہ کا کیا ہوا اسے بڑے بڑے لوگ اکیلے کر جاتے تھے کس کس کو دیکھا تھا اب میں کیا کروں تھوڑے ہونا بھی جرم ہے اس لیے بندہ حقیقت پڑ نہیں سکتا ان میں سے ایک آدمی بادشاہ بن گیا کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا ابو سفیان نے کہا تھا کہ خلافت کی گیند ہاشمیوں سے نکل آئی ہے اب ہم باری باری کھیلتے رہیں گے تو میری طرف بھینکنا میں تیری طرف تو میری طرف اس نے حضیفہ کو پکڑ لیا حضیفہ کون کون تھا کیسے کے نام تجھے رسول نے بتایا تھے تو نے کیس کیس کی شکل لیکھے دی حضیفہ نے کہا راز ہے مجھے نبی نے منع کیا تھا میں نے نام نہیں بتا پندے کو غصہ جڑ گیا غصہ بڑی بیڑی چیز ہے غصے میں اندر کی باتیں باہر نکل آتی ہیں اس نے غصے میں آکے حضیفہ کو دھکا دیا اور دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا واللہ انا من المنافقین اللہ کی قسم میں تو ان بارہ بندوں میں سامل تھا موسیقی